نمسکار ون انڈیا ہنی میں آپ کا سواگت ہے دیش آج نیشنل اسپورٹ سٹیج سیلیبریٹ کر رہا ہے دیش ہر سال 29 اگست یعنی کی آج کے دن راشت کھیل دیوز مناتا ہے یہ دن ہاکی کے جادوکر کہے جانے والے مہان کھلاڑی میجر دھیانچیند کی جیندی پر منایا جاتا ہے دھیانچیند نے بھارت کو آلمپک کھیلوں میں سورن پتک دلوایا تھا اور انتراشتے اس طرح پر بھارتی ہاکی کو پہچان دلائی ان کے پرتی سممان ظاہر کرنے کے لیے ان کے جنم دن 29 اگست کو ہر سال بھارت میں راشت کھیل دیوز کے روپ میں بناتا ہے آج کے دن بھارت کے راشت پتی کھیل جگت میں شاندار پردرشن کرنے والے کھلاڑیوں کو راشت کھیل کو رسکاروں سے سممانت کرتے ہیں بھارت میں کھیل کے شیطر میں دیے جانے والے سروچ سممان راجیب گاندھی کھیل رتن اوارڈ کا نام بدل کر میجر دھیانچیند کھیل رتن اوارڈ کر دیا گیا ہے دراصل ٹوکیو اولمپک میں اس پار بھارتی کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن کرتے ہوئے سات میڈل اپنے نام کیے بھارت کی جھولی میں ایک سورن دو رجت اور چار کان سے پتک آئے تھے یعنی اب تک اولمپک کھیلوں میں یہ بھارتی کھلاڑیوں کا سر مشیشت پردرشن دیکھنے کو ملا اور اسی پردرشن کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑے کھیل سممان والے اوارڈ کا نام بدل دیا گیا وہیں بات کرے کھیل دیوس کی تو دیش میں پہلی بار سرکار کی طرف سے سال دو ہزار بارہ میں کھیل دیوس کی شروعات کی گئی تھی کھیل دیوس منانے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کھیل کے مہتو کے بارے میں یواؤں کو جاگ رکھ کیا جائے اور دیش بھر میں کھیلوں کی پرتی بھابنا کو بڑھایا جا سکے ہاکی کے جادوگر دھیانچند کا جن 39 اگست 1905 کو الہاباد کے راجپود گھرانے میں ہوا تھا دھیانچند کو فٹبال میں پیلے اور کرکٹ میں بریٹ مین کے برابر مانا جاتا ہے سولہ سال کی عمر میں بھارتی سینہ میں بھرتی ہو گئے تھے سینہ میں بھرتی ہونے کے بعد سوبے دار میجر بھولی تیواری ان کے منٹور بنے اور انہیں ہاکی کھیلنے کے لیے پریریت کیا دھیانچند نے 1928, 1932 اور 1936 میں تین اولمپیک کھیلوں میں بھارت کا پرتی ندھتو کیا اور تینوں بار دیش کو سورن پتک دلائیا اپنے 22 سال کے کریئر میں 400 سے زیادہ گول کیے اس طرح اپنے سفر سے دھیانچند نے بھارتی ٹیم کو ایک نئے شکھر پر پہنچایا میجر دھیانچند نے ہاکی میں جو کرتیمان بنائے ان تک آج بھی کوئی کھلاڑی پہنچ نہیں سکا ہے انہیں 1956 میں بد مبھوشر سے زمانی کیا گیا تھا اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ